اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے نظام ٹی وی اور میں ہوں رابعہ افزر سینئر اینکر نظام ٹی وی میاں عامر رزاق نے باقو میں پاکستانی امبیسیڈر بلال خیز سے ملاقات کی اور باقو میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے باتچیت کر رہے ہیں آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں ایکسپورٹ کی اپرشنیٹیز ہیں پاکستان رائس کو ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستانی رائس کے اوپر جو امپورٹ ڈیوٹی ہے کسٹمز ڈیوٹی ہے وہ زیرو کر دیا ہے وہ بلکل ختم کر دیا گیا میں میاں عامر رزاق سینئر اینکر اور صدر پیسوال بائی بیل فیر فرنیشن آج میں ازربائیجان باقو میں پاکستانی امبیسیڈر جناب عزت ماب اور ہمارے پاکستانی امبیسیڈر جناب بلال ہائی صاحب کے ساتھ میں مخاتم ہوں اور انہوں کو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں بلال ہائی صاحب نے ایک تو ڈیوٹی آورز انسان کے جو ہمارے افیشلی ٹیم ہیں وہ آپ کو بتائے آٹھ گھنٹے گیا ہے لیکن جب میں نے ادھر مطرف لوگوں سے پوچھا اور بلال ہائی کی شخصیت کے بارے میں پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کو جو مسائل ہیں بزنس کے سٹوڈنٹوں کے ادھر جو مسائل ہیں اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بلال ہائی جیسے انسان پاکستان کو جو پرزینٹ کر رہے ہیں ایک اللہ نے فرشتہ نمہ انسان دی ہوئے ہیں تو آج ہم بلال ہائی صاحب سے میں باقو امبیسی میں آؤں ہوں اور مجھے اس چیفتے پہلے تو خوشی یہ ہوئی ہے کہ ان کا ایک اوپن ڈور ہے کہ پاکستانیوں کو کوئی مسئلہ مسائل ہے الحمدللہ وہ کہتے ہیں جی میرے پاکستانی بھائی ہیں میرے درازے کھلے ہوئے ہیں تو میں مخاطر کروں گا بلال ہائی صاحب سے بلال ہائی صاحب اسلام علیکم بلال صاحب آپ کے بارے میں لوگوں نے بڑا پیارہ تاثرات اور آپ نے جو بھرک کیا ہے در بڑا اچھا انہوں نے ریسپانز دیا ہے اور سر آپ نے جو پاکستانیوں کے لیے کر رہے ہیں بزنس مینوں کے لیے بلکلوس یہاں پر ایدے انویسمنٹ آنا چاہتے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر آکے آپ ہماری ہیلپ کریں وہ اس سلسل میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں دیکھئے اثر ہے کہ کسی بھی نئے مولف میں جب کوئی بزنس کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے یا انویسمنٹ کے حوالے سے آنا چاہتا ہے تو اس میں کچھ ضروری اعتاوات ہیں جو ہم سجسٹ کرتے ہیں اپنے سارے پاکستانی دوستوں کو سب سے پہلے کہ بجائے اس کے کہ آپ وی لاغز دیکھیں لوگوں کی سنی سنائے باتیں دیکھیں اپنے پیسے کو یہاں پر جلدی میں انویسٹ کر دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہجھ یہاں کا دورہ کریں مارکیٹ کا سروی کریں یہاں کے ڈائنیوکس کو دیکھیں حالات کو دیکھیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کون سا ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہ ایک دوستانہ ملک ہے پاکستان کے لئے تو اپرچونٹیز ہیں مثلا یہاں پہ ایک سپورٹ کی اپرچونٹیز ہیں پاکستان رائز کو ایک سپورٹ کرتا ہے بڑی طرح میں یہاں پہ ہم نے کوشش کی اور ان کی گورنمنٹ نے بڑے ازراح شفقت پاکستانی رائز کے اوپر جو ایمپورٹ ڈیوٹی ہے کسٹمز ڈیوٹی ہے وہ زیرو کر دیا ہے وہ بلکل ختم کر دیا ہے لہٰذا اب یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لوگوں کے لئے پاکستانی رائز ایکسپورٹرز کے لئے کہ وہ یہاں پہ رائز چاوہوں بھیج سکتے ہیں اور تقریباً تیس پہنٹیس میڈیا میں ڈالر کی ہے وہاں کی تیسی طرح اور چیزوں میں پاکستانی برامداد کو بڑھانے کے لئے ہم یہاں پہ پوشش کر رہے ہیں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے جس کو پیفرینشیل کریٹ اگریمنٹ کہتے ہیں اس کے لئے پر ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس سال اگریمنٹ سائن ہو جائے گا جس میں بہت ساری ہماری مسنوات جو ہیں وہ بڑی کم ڈیوٹی کے ساتھ سے بہت کل ڈیوٹی کے بغیر یہاں پہ آ سکیں گے تو ہوایی کوشش ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اس ریجن میں آئے اس ملک میں آئے اور یہاں سے ہم ذریعہ وارلہ بھیس سکیں اسی طرح جو لوگ انویسمنٹ لیانا چاہتے ہیں انویسمنٹ کو یہ ویلکم کرتے ہیں لیکن اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ لوگ آکے خود یہاں پہ سروے کریں اور فیصلہ کریں کہ کون سی سیکٹر میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ اچھا سب دوسرا بتائیں کہ یہاں پہ ابھی سوشل میڈیا میں لوگ چھوٹے سے بچے ہیں سٹوڈنٹس کے لئے وہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک چیپ آزربائیجان کے یونیورسٹیز اور کالوجیز ہیں لیکن انفارشکلی وہ بچے جب ادھر آتے ہیں تو ان کے لئے ایک تو پرابلم بڑی ہے ان کو اگر یہاں پہ وہ ٹی آسی مل بھی جاتی ہے ان کو اگر وہ دوسری کنڈے کی طرح میں اس کی مسائل یوکی یا یو ایسے میں دیتا ہوں ان کو ایٹ ٹاور کام کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے اس لجرہ میں آپ کیاپ نہیں دیکھیں کہ بڑا ضروری ہے کہ جو یہاں پہ طالب علم آتے ہیں پڑھائی کے لئے ان کو پتہ ہونا چاہیے یہاں کے لاز کے بارے میں جنرلی یہاں پہ یورپ اور امریکہ کی طرح جو سٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں ان کو کام کی اجازت نہیں ہے یہ ان کی لجسکیشن کا حصہ ہے تو جو لوگ سٹوڈنٹ ویزا پہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کو یہ ملحوظے ہاتھ پہ رکھنا چاہیے کہ وہ آ کے یہاں پہ لاز کو چین نہیں کروا سکتے ہیں اتنا آسان لینے ہم نے ایسے ان سے زخاص کی ہوئی ہے کافی دیر سے اور اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں کہ آپ طالب علموں کو خاص ہو پہ پاکستانی طالب علموں کو کچھ پارٹ ٹائم کام کرنے کی اجازت دیں یہ ہماری ان کے ساتھ بات چیپ چل گئے ہی ہے لیکن چونکہ اس میں لجسکیشن کی چینجز ریکوائیڈ ہیں تو وہ پروسس آئیت وڑا سا پچیبہ ایک عمل ہے لیکن ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کو یہ پتا ہونا چاہیے جو بچے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کہ کیا یہاں کی ڈگرییں پاکستان میں رکگنائز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو اس کی بجائے کہ ان کو بعد میں پریشانی ہو وہ اپنا وقت اور پیسے یہاں پہ سرف کرنے کے بعد ان کو پتا ہو تو یہاں پہ جو پروفیشنل یونیورسٹی ہیں میڈیکل کی یونیورسٹی ہیں انجنلین یونیورسٹی ہیں ایز اف ناو ابھی ترکن کی ڈگری پاکستان میں فرکیگرائز نہیں ہوتی تو یہ بات ہمارے تعالی برموں کو ملوزی خاکر اپنی چاہیے یہ ایک آپ نے بڑا اچھا رکھا ہے کہ جو لوگ ہر ایک چیز پر ایک ایسو پی ہے کالج کا بھی لائے کچھ ایسی یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہ پاکستانی جو سوشل ویڈیو میں یہ کہا جا رہا جی آپ آزربائی یور میں آئیں ہم آپ کو پرمیشن لے کے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ورک کی اس کے بارے میں آپ کیا کہہ جاتے ہیں دیکھیں کوئی ایک انڈیویجول جو ہے وہ ان کے لاغ کی لاغ کو چینج نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ یہاں پہ اسی طرح لوگوں کو لیور کرتے ہیں اور غلط سبز باغ دکھاتے ہیں بعد میں پھر لوگوں کو پرشانی ہوتی ہے تو ہم بار بار اپنے فیس بک پیج کے ذریعے سوشل میڈیا پیج کے ذریعے یہ بات بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بزنس کے لیے سرمایہ کا ہوتے لیے پڑھائی کے لیے اگر کوئی آنا چاہے تو اس کا اس کے پاس لیٹیل انفرمیشن ہوں چاہی ہیں جھانسوں میں نہ آئیں وہ ساری ایجنٹ ہزارت یہاں پہ غلط باتیں کھیلاتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں اور اس طرح ان کو کوئی مالی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کہ بدقسمتی سے کچھ واقعات میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے بہت شکریہ بڑا اچھا بلالہ صاحب نے کہا ہے اور میں تھوڑی سی اس کے ادل مینچنگ یہ بات کرنا چاہتا ہوں میرے سیکرٹری خانجہ عصب مجید خان صاحب سے بھی اس ٹوپک پہ بات ہوتی رہتی ہے اور حقین کریں کہ آج خوشی اس بات کی ہوئی کہ ادربائی جان میں بلالہ ہائی جیسے لوگ جب ہوں تو پاکستانیوں کو کہیں جنوبے پرابلم نہیں ہوتی اور واقعی انہوں نے جو بھی سیلیکشن کی ہے اور جو اپنے پاکستان کے لئے کلچر کے لئے کر رہے ہیں ایسے امبیسٹر کا ہونا ہر دنیا میں ہر پاکستان کی اکاسی کرتا ہے بلکہ پورے پاکستان کی جو اکاسی کرتا ہے وہ اس ملک کا امبیسٹر ہوتا ہے تو ہمیں بڑی خوش ہوئی ہے اور میری پاکستانیوں آپ سے نرخواست ہے کہ آپ نے یہ جو سوشل میڈیا ہے اسے ریز کرنا ہے اور اسے دور رہنا ہے کہ آپ کے بچے کا فیچر ہے آپ نے بزرس کرنا ہے جیسا کہ ملالہ ہائی صاحب نے کہا کہ خود آپ کے وزر کریں سیس کریں اس کے بعد اپنی سوچ کو چینگ کریں گی گی گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنایئی دیں گے موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں